ہی گائیس ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں شویتا اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل میں آج میں شیئر کرنے والی ہوں اپنا ایک بلوگ تو انجوائی کیجئے گا اینڈ تک تھوڑا سبھی پسند آئے نا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ جلو شیئر کیجئے گا تو یہ ہونے والا ہے ماننگ سے لے کے ایبننگ تک کا جو بھی میں نے کیا ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور روشنی کا جیسے کہ ابھی ایکزیم چل رہنا تو اور بھی زیادہ میں بیزی ہو گئی ہوں تو فرنس یہ شروعات ہونے والی ہے ماننگ سے تو بنے رہیے انجوائی کرتے رہیے تو فرنس یہ ماننگ کا ٹائم ہے ارلی ماننگ سکس ای ایم ہو چکے ہیں اور میں بنانے والی ہوں روشنی کے لیے بریک فرسٹ وغیرہ تو وہ کر کے جائے گی تو آج میں نے سوچا کچھ ایزی سی رسیپی بنا ہوں تو مست ٹرائی ہے فرنس تو تھوڑا سا میں نے پتہ گو بھی مرچ پیاد جو بھی ساری چیزوں کی جرد ہے وہ بلکل بارک کٹ کر لیا ہے تو یہ ہے اوٹس یہ میں نے ایک کٹوری کے برابر لیا ہے اور اچھے سے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور ساتھ میں میں نے آدھی کٹوری اس میں بیسن ایڈ کیا ہے فور بائنڈنگ جیسا اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا ہلکا کھٹا دئی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی بن جاتا ایزی سا سناکس ہے تھوڑا سا نمک میں نے ڈالا ہے سوادنوسار جیرہ ایڈ کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا مرچی پاورڈر بچے جیسے کھاتے ہیں تو اس حساب سے ایڈ کیجئے آپ کھاؤگے تو اپنے حساب سے کچھ کم زیادہ کر سکتے ہو باریک کٹا ہوا پیاج مرچ ایڈ کر لیا ہے پتہ گو بھی ایڈ کر لیا ہے بلکل باریک ہونا چاہیے تھوڑا سا ہنگ ڈالا ہے ساتھ میں میٹھا سوڑا جو کھانے والا سوڑا ہوتا ہے اسے ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ادرک اور لیسون کا پیسٹ بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک بیٹر تیار کر لیں گے بہت زیادہ تھک نہیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اور اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے کم سے کم 10 to 15 منٹس کے لیے میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی یہ اچھے سے پھول جائے گا جو اوٹس وغیرہ ہیں تو یہ پھولتے ہیں تو اس سے جو پینکیکس ہے بہت زیادہ اچھے بنیں گے تو اس کو میں ابھی ڈھک کر رکھ دیتی ہوں آفٹر 15 منٹس پاد اس کو بکائیں گے تب تک میں چھٹنی بنا لیتی ہوں فرنس تو یہ گرین کوری اینڈر لیس ہے تاجہ بلکل دھنیا پتہ ہے اسے ایڈ کی ہوں ساتھ میں دو ٹماٹر لیے ہیں میں نے تھوڑا سا جو مرچ ہے ادرک ہے لیسون ہے کافی سارا یہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے ایکچھلی مجھے جو لیسون کا فلیور ہے دھنیا پتہ کی چھٹنی میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نمک دال لیا ہے ساتھ میں جو نیوو ہے وہ میں ایڈ کر لوں گی اور اس کو بلکل فائن پیس لوں گی یہ میری گرین چھٹنی بن کر تیار ہے میں تھوڑا سا زیادہ ہی بنا لیتی ہوں تو سٹور کر کے بھی رکھ دیتی ہوں فریز میں تو یہ بیٹر اچھے سے کھول چکا ہے میں نے بھی نون سٹک دوا میں تھوڑا سا آئل سپریٹ کر دیا ہے اور اس کے منی پینکیکس بنا لوں گی اور اسے اچھے سے بلکل سیکنا ہے ایک طرف اچھے سے پک جائنا تب ہی اسے پلٹنا ہے بلکل کیرفولی اور بہت اچھے سے اس کو پکا لیجئے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائے تو اسی طرح سے میں بنا لوں گی سارے اب یہ ایک طرف سے پک چکا ہے اوپر سے میں تیل ایٹ کروں گی اور اس کو فلپ کر دوں گی اور بلکل اچھے سے کرسپی ہونے تک اچھا سا ڈاک براؤن ہو جائے تب میں اس کو کھانے کے لیے سرپ کروں گی اور یہ بہت زیادہ یمی بنتا ہے ایک تو ہیلتی بھی اور ٹیسٹی بھی تو یہ اچھے سے بلکل گولڈن براؤن سا ہو چکا ہے اب میں اسے پلٹنگ کر لیتی ہوں ساتھ میں ہے سوس اور چٹنی اور یہ سارا ہی جتنا بھی پیٹر ہے اس کا میں بنا لوں گی کیونکہ پاپا بھی آ جاتے ہیں ان کو بھی دوں گی اور ساتھ میں فرسٹ اف آل روشنی اپنا ناشتہ کر لے گی تو چٹنی کے ساتھ یہ جو گرین چٹنی کے ساتھ بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے آپ چاہے تو سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ بھی ٹھیک لگتا ہے تو فرنس یہ ریسپی آپ اپنے کیڈز لنچ باکس میں بھی کر سکتے ہیں شامل بہت زیادہ تیسٹی ہے کبھی بھی ایوننگ سنیکس ہیلتی بریکپسٹ کھانی کا منا ہے تو اس طرح کا میں بنا لیتی ہوں چلو ایک بچ کے بائی بٹا بیسٹ اکلا تو روشنی کی جانے کے بعد میں نے چائے چڑھا دی کیونکہ مورننگ میں جو گیس ہے نا سارا کچھ اکوپائیڈ رہتا ہے کیونکہ کبھی ٹیفن بنانا پڑتا ہے سکول ٹائم پہ تو ابھی تو اگزائم ہے پھر بھی بریکپسٹ وغیرہ بنانے کے لیے سارا ہی گیس کیا ہے اکوپائیڈ رہتا ہے تو ابھی جو فری ہوتا ہے تو میں چائے چڑھا دی ہوں ناشتہ آلڑی بن چکا ہے پاپا کو دینے پا جو بھی برطن وغیرہ نکلتے ہیں وہ سارا کچھ میں کلین کر لیتی ہوں تو گھر کی صاف صفائی جو بھی ہے سارا کچھ میں خود سے کرتی ہوں میں نے کوئی بھی ہاؤس ہیل پر نہیں رکھا ہے اور اس کے بعد کچھ میں نے تیاری کی تھی تو یہ اوورنائٹ سوک کیا ہوا چانہ دال ہے میں بنانے والی ہوں دوپیر میں لنچ کے لیے چانہ دال اور لہکی تو لہکی کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہے پانی میں ساتھ میں کٹھل کی ریسپی بھی بناوں گی یہ کٹھل کورما بننے والا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میرا نہانا ہوتا ہے کپڑے بغیرہ میں نے سکھا لیے تھے اور پوجہ کر لی تھی اور جیسے کی تھوڑا بہت جو پرپریشن ہے نا لنچ کا میں سارا کچھ کارٹ اٹھ کے کبھی کبھا رکھ دیتی ہوں یا واش کر کے تو کافی حد تک آرام ہو جاتا ہے مجھے فٹا فٹ سے بن جاتا ہے کیونکہ آج تھوڑا سا روشنی اگزائم ڈے ہے تو جو نارمل سکول ڈے سے پہلے ہی آ جائے گی تو اسی لئے میں جو فٹا فٹ سے جو ہے لنچ بغیرہ بنا لوں گے تو میرا ناشتہ ہو گیا ہے اور میں نے کافی سارا جو پیاج ہے نا اس کے بعد چاپ کر لیا تھا اور یہ اراؤنڈ ایم ہو چکے ہیں ماننگ کے اور یہ میں بنانے والی ہوں لوکی اور چنہ دال پریشر کک کروں گی تو جلدی بھی بن جاتا اور ٹیسٹی بھی بنتا ہے تو میں نے تھوڑے سے تیل میں جو کھڑے مسالے آئٹ کیے ہیں جیرہ ہے تیج پتہ لانگ الائچی دال چینی اور اسی طرح سے سارا ہی کوچ جو ہے میں نے ڈال لیا ہے سوکھے مرچ کو توڑ کر ڈالا ہے جو لال مرچ ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں پیاج اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا کری پتہ تھا میرے پاس وہ آئٹ کلیا ہے کری پتہ کا فلیور اچھا آتا ہے اس میں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور فرنس اس کے بعد ادرک اور لیسون پیسٹ آئٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس میں باری کٹا ہوا جو ادرک لیسون اس کو بھی ڈال کر بھون سکتے ہیں اور اس کے پکنے کے بعد تمہارٹر آئٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جتنا بھی مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر آئٹ کرنا ہے وہ آئٹ کرتے ہیں اپنی حساب سے میں تھوڑا سا مرچی آئٹ کرتی بہت زیادہ مرچ نہیں کھاتے ہیں تو مرچی دھنیا پاوڈر ساتھ میں تھوڑا سا ہلتی آئٹ کیا ہے نمک سواد انسار اور ساتھ میں جو لوکی میں نے چاپ کر لیا تھا وہ آئٹ کر لیا ہے تو کوکر میں جو اس کا فلیور ہے نہ الگ ہی آتا ہے ایک تو اچھے سے یہ پورا ایبزاو ہو جاتا ہے مسالے کھڑے کھڑے نہیں رہتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ لوکی اور چنہ دال کی ریسیپی اس طرح سے بنائی ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا جو پانی آئٹ کر دیا اور اس کو ڈھکے رکھ دوں گی 3-4 منٹس میں اچھے سے مسالے پک جائیں گے مسالے اچھے سکوک ہونے کے بعد بس میں اس میں اوہرنائٹ سوک کیا ہوا چنہ دال اچھے کر دوں گی رات پر اگر سوک کرتے ہیں چنہ دال تو اچھے سے فول بھی جاتا ہے اور یہ جب پکتا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگی لیول تک آتا ہے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹی بنتا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ اٹ کر لیا ہے مکس کر لوں گی ضرورت کے حساب سے اس نے پانی اٹ کیا ہے کم زیادہ جیسے بھی میں نے تھوڑا سا ٹھکی بناوں گی تو اس حساب سے میں نے اٹ کیا ہے اور اس کو چار سے پانچ سیٹی آنے دوں گی اور یہ بن کر تیار ہے بس اس میں دھنیا پتہ اٹ کریں گے اور میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں کٹھل جو مسالہ ہے وہ میں بناوں گی تو کٹھل کورما بنانے والی ہوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں اس کو مارینٹ کر کے تو فرنس یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو جو کٹھل ہے میں نے مانگایا تھا نا آلیڈی پیسز کر کے ہی آتے ہیں بہار سے تو کٹھنے کا جو جھمیلہ ہے کو مارینٹ کروں گی تو میں نے ہاف بول کے قریب اس میں جو دہی لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہلتی پاورڈر مرچی پاورڈر تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے ساتھ میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں تھوڑا سا تیل اٹ کر لیں گے اور یہ سارا ہی کچھ مارینٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا بھونا ہوا بیسن بھی اٹ کروں گی تو ایک چھوٹا چمچ کے برابر میں نے جو بھون لیا تھوڑی سی خوشبو آنے تک بس بھوننا ہے اور اس کو بھی اٹ کر لیں گے اس سے جو بنائیں گے جو کٹھل کورما تو بہت زیادہ بنتا ہے اس کو مکس کر لیا ہے بس جو کٹھل کے پیسے اس کو اچھے سے مارینٹ کر لینا ہے 10 to 15 منٹس اس کو اچھے سے رکھ دینا ہے ڈھک کر تو یہ بہت زیادہ اچھا بنے گا تو اس کو میں 15 منٹس کے لیے رکھ رہی ہوں ڈھک کر اور اس کے بعد ہی فرائی کرنا ہوتا ہے تب ہی اچھا بنتا ہے مارینٹ ہونے کے بعد تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے فرنس تو میں نے 15 منٹس ہو چکے ہے تیل کو میں نے اچھا گرم کر لیا تھا بلکل ہارٹ آئل سموکنگ گریوی میں تو یہ اچھا سے ڈاک براؤن سا تھوڑا سا ہو گیا ہے کافی حد تک یہاں پک جاتا ہے کٹھل اور آئل میں جو بھی مسالے ہیں اس کو سکریپ آؤٹ کر کے اس کو بھی میں ڈال لوں گی کٹھل میں ہی یہ سارے بھونے ہوئے مسالے ہے تو پین میں تھوڑا سا تیل سوکھی لان مرچ آئٹ پکنے کے بعد پیاج آئٹ کیا ہے بھون لیں گے ادرک اور لیسون کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اس کو بھون لیں گے اس کے بعد ایک بھول کے قریب میں ٹیمیٹو پیورے لیا ہے ٹیمیٹو پیس لیا اسے آئٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں کسوری میتھی کو مرچ پاورڈر اپنی ساپ سے آئٹ کر سکتے کیونکہ کٹھل میں بھی جو میں نے فرائی کر کے ڈالی ہو اس ہمیں سارے مسائل ایڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا سا جو نمک ہے ساتھ تھوڑا سا گھرم مسائلہ دھنیا پاورڈر یہ سارے ہی جو بیسک مسائلہ ہلکا تھا کیونکہ تماؤٹر کا اچھا کھٹا پن ہوتا ہے تو اوور ہو جاتا ہے اس ساتھ پھرش تہیر لینا ہے اس کے بعد میں نے کٹھل کو رکھ دیا تھا پوری گریوی میں اچھے سا مکس کر دینا جب تک اوائل سپریٹ نہ ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہو اوائل اندر تک ایبزorbe ہو جائے تو اس کو میں 1.5 گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اور جس اس سا آپ کو کنسسٹنسی رکھنی ہے اس سا سے بنائی ہیں اور اس کو سلو فلیم پر میں نے 15 میٹس کے لیے کوک کیا ہے اگر آپ پانی ڈال پرش کر لیں ایک دو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ میری تو فیوریٹ ہے کٹل اور یہ چاول بھی میں پکا لی ہوں روشنی آگئی ہے اگزائم دے کر ہاں اسی گیا تو یہ بس پراتھے بنانے میری رہ گئے ہیں باقی سارا ہی کچھ میں نے کر لیا ہے تھوڑے سالیڈ بھی میں نے کٹ کر لیے تھے اور روشنی اپنا ڈریس وغیرہ چینج کرے گی اور پاپا بھی ان کو بھی دے دوں گی اور ان دونوں کا ہوگا بھی لانچ موسیقی موسیقی تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی سی تھالی بن تیار ہے ایزی سی ریسپی اور پاپا کو بھی روشنی بھی کھائے گی اور یہ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گی تو یہ میں نے کچھ ایمیزون سے ہاؤس ہولڈ آئیٹم اور کچھن آئیٹم مگائے تھے سارے ہی جو نیسیسری آئیٹم جو بھی کچھن سے ہاؤس ریلیٹڈ ہیں ان سب کا ریویو میں جلدی دینے واری دو پروڈکٹ آ جائے تو میں چیک کروں گی صحیح ہے کی نہیں ورنہ ٹائم سے آپ ریٹن کرنے کا اپشن رہتا ہے ایمیزون سے یہ سارے ہی پروڈکٹ جو ہے میں شیئر کروں گی جلد ہی بنے رہی میرے چینل میں سبسکرائب بھی کھر دی چھے گا تو یہ سارے ہی آئیٹم ہیں اور بھی کچھ آئیٹم میں نے منگ آئیٹم سارا کچھ ایک بار آر آج جائے تو میں ٹو پارٹ میں ڈیوائیٹ کر کے جو ریویو ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کچھ 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 شام کے اور یہ کپڑے سوک چکے ہیں اور میں اس کو بھڑی کر لوں گی تو آج میں شام کو جیسے کی چائے بنتی ہے آج میں چائے نہیں بنانے والی ہوں کیونکہ دودھ کافی زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ سوئی بنائی روشنی کو بھی اچھا لگتا ہے اور پاپا کو بہت زیادہ پسند ہے سوئی اور کھیر یہ گاجر کھلوہ جو میٹھے میں ہوتا جیادہ جو میٹھائی باہر سے ان سے زیادہ گھر کی چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہے تو یہ میں چڑھانے والی ہوں فرنڈ سوئی تھوڑے سگھی میں ڈرائی فروٹس کو روست کر لوں گی گولڈن براؤن ہو چکا ہے میں پہلے کاجو اور ساتھ میں بادام کو بھونا پھر اس کے بعد کشمس بنتی ہے ورنہ جو کچھا پن رہتا ہے وہ آتا ہے تو اچھے سے روست ہونا بہت ضروری ہے دودھ کو میں نے باہل کر لیا تھا اس میں میں ایڈ کھلیا ہے تھوڑا تھوڑا درال کے اور اس کو سٹر کر لیا ہے تھوڑا سا جو الائچی پاورڈر وہ ایڈ کھلیا ہے اور اس دو سے تین منٹ بعد میں تھوڑا سا اور تھک ہونے کے باد جو چین ہی آیٹ کر دیا تھا شکر اپنے حساب سے بھی آیٹ کر سکتے جتنا زیادہ آپ میٹھا کھاتے اور اس کو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد یہ بن کر تیار ہے تھوڑا سا میں ہلکا سا تھنڈ کا لیا تھک اور یہ اور تھک ہو جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ہلکا تھنڈ ہی مجھے اچھا لگتا زیادہ گرم پسند نہیں تو اس طرح سے ہم تین کا یہ تیار ہے دیکھ سکتے بہت زیادہ ڈیلیشیس تو فرنس ہی بہت زیادہ ٹیسٹی بنائیں تو آج کا vlog میں ہی end کرتی ہوں ملتے ہے کوئی another vlog کے ساتھ کچھ بھی اچھا لگے نا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا میرے چھانکو اور اپنی فیمیل اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے آرط تک بھائی بھائی